اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل کہانین دس نرس آج میں نوول لاریب کی 14 اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کی رائٹر ہیں لبنا خزل چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب لاریب کے ہجر کے سونے پن میں بلکتے ہوئے دن سلکتی شاموں اور جدائی کے رت میں روتی ہوئی راتیں اب اس کے جیون کی زادے راہ بن کر اس کے ساتھ چل رہی تھی دن تو آفس کے کاموں میں کٹتا تھا اور شام کو نہ چاہتے ہوئے تھی سمینہ کی ناز پرداریوں کو پرداشت کرنا پڑتا تھا بخاری صاحب اور حمیدہ بانو کی خوشنودی اور صفیہ بیگم کا بھرم رکھنے کے لیے کرنا پڑتا اس کے کاموں اور خدمت کے لیے گھر کی ایک خاص ملازمہ کو مختص کر دیا تھا جو صرف اس کا ہی خیال رکھتی تھی مگر ریان کیا آتی ہی اس کے ناز رنخرے اور ادائیں شروع ہو جاتی جن سے وہ چنسلا جاتا تھا یہ کوئی نیا اور انوکھا کام نہیں تھا جو وہ کرنے جا رہی تھی سارا دن اس کے آرام کرنے اور پھر شام کو ریان کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکل جانے پر صفیہ بیگم خوش نہ تھی اسے ایک نارمل عورت کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی اور ہلکے پھلکے کام کاش میں بھی وقت گزارنا چاہیے تھا اور عبادتوں کے لیے اس کے پاس یہ بہترین موقع اور وقت تھا مگر وہ ان کی سنتی ہی کہاں تھی اور حمیدہ بانو نے ویسے بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا اتنا آرام اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے حمیدہ تم اسے یہ بات سمجھاؤ تم اس کے ماں ہو میری تو وہ سنتی ہی کہاں ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے مزاج آسمانوں پر ہیں صفیہ بیگم نے گلا کیا اب تو وقت قریب ہے بھابی اب میں کیا اسے کام کے لیے کہوں اور اسے ضرورت بھی کیا ہے گھر میں نوکر چاکر کس لیے ہیں اللہ بہتر کرے گا آپ پریشان نہ ہو حمیدہ بانو نے بیٹی کی محبت میں ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اللہ تو بہتر کرے گا انسان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے آج کل تو سب لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں بھابی ابھی چند دن تو سکون سے گزار لینے دیں پھر تو وہ خود ہی مصروف ہو جائے گی پھر کہاں موقع ملے گا کہیں نکلنے کا حمیدہ بانو کو دراصل بخاری صاحب کی شیئر تھی اور ان کی من پسند بہو اس خاندان کو وارث دینے والی تھی اس لیے ضرورت سے زیادہ اس کے ناز اٹھائے جا رہے تھے صفیہ بیگم ان کی بات پر خاموشی سے اہ بھر کر رہ گئی اس حالت میں لاریب نے ہر طرح کے دکھ اپنی جان اور دل پر سہے تھے تم سب نے کس طرح اس کی زندگی اور خوشیوں کو نشانہ بنائے رکھا تھا کیا وہ عورت نہیں تھی صفیہ بیگم لاریب کو بھول نہ سکی تھی اس کے ساتھ اس خرمے کی جانے والی زیادتیاں اور نائنصافیاں رہ رہ کر انہیں یاد آتی تھی مگر وہ سوائے کرنے اور اس کے حق میں دعا کرنے کے اور کیا کر سکتی تھی ریان کی بے کیف ادا زندگی میں پھر سے بہار آ جانے کی دعائیں بھی ان کے لبوں سے جدانہ ہوتی تھی اور سمینہ کا یہ وقت خیر خیریت سے گزر جانے کی بھی فکر لاحق تھی بخاری صاحب کو بھی شدت سے انتظار تھا اور وہ گھر میں جشن منانے کی تیاریاں بھی کروا رہے تھے وہ اپنے پوتے کا پھرپور استقبال کرنا چاہتے تھے ان کے لیے یہی اصل اور حقیقی خوشی تھی اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب ان سے ان کے خوشی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی سمینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو حمیدہ بانو کے ہاتھ پاؤں بھی پھولنے لگے صفیہ بیگم کو سمینہ کے ساتھ آپ ریان کو جلدی سے فون کریں بھابی وہ کہے جا رہی تھی ریان کو ابھی آفس آئے ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا اور ابھی وہ میٹنگ کال کرنے ہی والا تھا کہ میز پر رکھے اس کے موبائل کی سائلنٹ بیپ بجی اور موبائل حرکت کرنے لگا صفیہ بیگم کی کال دیکھ کر وہ پریشان ہوا اور جلدی سے کال ریسیف کی جی امی خیریت تو ہے اس نے پوچھا بیٹا تم جلدی گھر پہنچو سمینہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اسے فوراں ہاسپٹل لے جانا پڑے گا تم پہنچو صفیہ بیگم نے بتایا آپ ایسا کریں پھپو کو ساتھ لے کر جائیں میں ایک ضروری کام نمٹا کر سیدھا ہاسپٹل پہنچتا ہوں آپ فکر نہ کریں ریان نے تسلی دیتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ جاتے ہیں میں تمہیں انفارم کر دوں گی صفیہ بیگم نے کہہ کر فون بند کر دیا کیا ہوا ریان نہیں آ رہا سمینہ کو دم کرتے ہوئے حمیدہ بانو نے ان کی طرف دیکھ کر تشویش سے پوچھا وہ سیدھا ہاسپٹل پہنچے گا ہم تو سمینہ کو لے کر چلیں صفیہ بیگم کہتی ہوئی پاہر آئیں اور ملازمہ سے ٹرائیور کو گاڑی نکالنے کا پیغام بھیجوایا بخاری صاحب نے ان لوگوں کی جاتے ہی دو کالے پکرے منگوا کر صدقہ کروائے اور پھر خود بھی ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگے ریان بھی پہنچ چکا تھا کوریڈور میں لگے صوفوں پر وہ سب اسے بیٹھے نظر آئے صفیہ بیگم بیچینی سے ٹہل رہی تھی اور حمیدہ بانو تسبیحات میں لیے دعائیں مانگ رہی تھی آج میری زندگی کا خوش نصیب ترین دن ہوگا آج میں اپنے پوتے کو گود میں اٹھاؤں گا مجھے یقین ہے اللہ پاک اپنی نعمت سے تمہیں نوازے گا انشاءاللہ بخاری صاحب ریان کے شانے پر ہاتھ رکھے اپنی دیرینہ خواہش اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور ریان کو پچھلے سال کا وقت یاد آ رہا تھا جب بلاریب کے پاس اکیلہ تھا اور اس کی دل جوئی کرنے اسے حوصلہ اور تسلی دینے والا کوئی نہ تھا سب کچھ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی کافی دیر گزر گئی تھی اندر سے کوئی اطلاع نہ آئی تھی اب ان کی تشویش بھی بڑھ رہی تھی اور دعائیں بھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو سب ہی چونک کر اس طرف لپکے ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے صفیہ بیگم جلدی سے ان کے قریب آئیں سمینہ کے شوہر کہاں ہے ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہی تھی جی ریان ان کی طرف لپکا آپ کی میسس کے کیس میں کچھ پیچید گیا ہیں ہمیں فوراں آپریشن کرنا ہوگا آپ پرمیشن فارم پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے اس سے پوچھا جی ریان نے فوراں کہا کیونکہ وہ فیصلے کا وقت تھا بخاری صاحب نے بہت خبر آ کر اس کی طرف دیکھا پریشان مت ہو یہ تو محض ایک روایتی کاروائی ہے اللہ سب خیر کرے گا آپ دعا کریں ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہوئی پھر اندر چلی گئیں ریان نے کاؤنٹر پر جا کر فارم پر دستخط کر دیئے ایک لمحے کو تو اس کا ہاتھ بھی کانپا تھا یا اللہ خیر میری بچی کی حفاظت فرما اور خیریت اور آفیت کے ساتھ اپنی نعمت سے نواز دے حمیدہ بانو کے ہاتھ بار بار دعا کے لیے بلند ہو رہے تھے صفیہ بیگم بھی بہت پریشانی سے دعائیں کر رہی تھی ریان ایک صوفے پر خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا رہا بخاری صاحب کو سکون نہ تھا اٹھ کر بار بار بیچینی سے تہلنے لگتے دو گھنٹے کے سبر آزمہ انتظار کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں اب ان کے چہرے پر اتمنان بخش مسکراہت تھی مبارک ہو آپ سب کو اللہ نے اپنی پیاری رحمت سے نوازہ ہے بیٹی اور ماں خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بیٹی 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 بخاری صاحب نے تہلتے تہلتے اپنا دھڑکتا دل اب ٹوپتا محسوس گیا میری بچی تو ٹھیک ہے نا میں اسے دیکھوں گی حمیدہ بانو بیٹی کی پیدائش کا سن کر مایوس اور بجی بجی سی ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئیں آپ سمینہ کی والدہ ہیں انہوں نے پوچھا جی وہ بے چینی سے بولیں آئیے میں آپ کو سمینہ کے پاس لے کر چلوں ویسے وہ بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ انہیں اندر لے گئیں خاتون آپ اتمنان سے لگیں تو حمیدہ بانو کا دل دھڑکا سمینہ کے کیس نے پیچیتگیوں کی وجہ سے ہمیں آپریشن کرنا پڑا یوں سمجھئے کہ اسے نئی زندگی ملی ہے اور یہ اس کی پہلی اور آخری اولاد ہے ڈاکٹر صاحبہ انہیں سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ ٹھونڈ رہی تھی کیا مطلب حمیدہ بانو کا دل کسی خدشے سے کام گیا سمینہ اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی بچی بھی بہت کمزور ہے اس کی بہت کیر کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی اور حمیدہ بانو کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے جی وہ حیرت سے انہیں دیکھتے لگیں خوشیوں کے محل آن کے آن میں زمین بوس ہو گئے تھے میں جانتی ہوں ایک ماں کے لیے یہ دکھ کسی صدمے سے کم نہیں پہلے اولاد بیٹی اور آگے کوئی امید نہیں مگر آپ کو بہت حوصلے سے کام لینا ہوگا اور اپنی بیٹی کو بھی سنبھالنا ہوگا مگر میں اپنی بیٹی کو یہ منحوس خبر نہیں سناؤں گی اور نہ کسی کو بتاؤں گی اور میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی کو نہ بتائیں میرے بھائی صاحب تو پوتے کے خواہش میں خوشی سے نحال ہو رہے تھے پوتی کا سن کر ہی وہ اپنے حواس میں نہیں ہے اور اب اگر انہیں یہ خبر مل گئی تو جانے کیا ہو جائے حمیدہ بانو نے ان سے التجا کی تو ان کی مجبوری وہ سمجھ گئی ٹھیک ہے آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں اپنے گھر کے ماہول اور اپنی بیٹی کی طبیعت کو مگر ایک دن تو پتا چلے گا ہی جب کی جب دیکھی جائے گی میں ابھی اپنی بیٹی اور بھائی کو کوئی مزید شوق نہیں دینا چاہتی وہ بولی سمینہ کا ابھی آپ کو بہت خیال رکھنا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں ہدایت کی حمیدہ بانو بمشکل اپنے آپ کو سنفالتی باہر آئیں ان کی چال کی لڑکھڑا ہٹ اور چہرے کا سفید پڑتا رنگ دیکھ کر سفیہ بیگم یہی سمجھی تھی کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ دونوں بہن بھائی خوش نہیں ہیں مگر تقدیر کی پہلی لاتھی تو اب پڑ چکی تھی گردشوں کا آغاز ہو گیا تھا حمیدہ بانو خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹ گئی کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ سفیہ بیگم نے پوچھا سمینہ کی طبیعت کے بارے میں کچھ ہدایات دے رہی تھی اور بچی بھی بہت کمزور ہے اس کی بھی سپیشل کیر کی ضرورت ہے وہ اصل بات نہیں بتا سکی تھی حمد ہی نہیں تھی بخاری صاحب بھی خاموش بیٹھے تھے ان کی ساری خوشیاں انہیں اپنے ہی قدموں میں ٹھیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی جبکہ ریان نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اسے نہ خوشی تھی اور نہ غم وہ تو پہلے ہی دو بیٹیوں کا باپ تھا مگر اس سے اس کے دل کی راہتیں چھین لی گئیں تھیں بخاری صاحب کا جھکا ہوا سر ان کی شکست کا اعلان کر رہا تھا ان کے کانوں میں ان کی اپنی ہی سرگوشیاں اب سخم بن کر کرہنے لگیں تھیں تمہارے بیٹے کی ماں بننے کا حق صرف سمینہ کا ہے بہت زوم میں کہی ہوئی ان کی بات ریان کو بھی یاد تھی اب کیا کہیں گے آپ پاپا ریان نے ان سے پوچھا اب آپ مجھے باپ بننے کی مبارک بات نہیں دیں گے یہ سمینہ کی اولاد ہے لا ریب کی نہیں ریان ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کر رہا تھا اللہ تمہیں یہ خوشی مبارک کرے بیٹا اللہ کی دین ہے کسی کا کیا اختیار بہت بجھے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا ان کی آواز کی لرزش بتا رہی تھی کہ ان کے اندر کیا ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے جسے وہ دبانا جا رہے تھے خوشی ریان تنس سے مسکر آیا میرے لیے تو یہ خوشی پرانی ہو چکی دو بیٹیوں کا باپ تو میں پہلے بنا تھا تب تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی دین اب آپ کی چہیتی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو آپ اپنی ساری روایات بھول گئے آپ کو تو خاندان کا وارث صحیح تھا نا اب بتائیں بابا کیا اس وقت لا ریب کا خصور تھا ریان ان کی ساری باتیں یاد کر کے بہت دکھی ہو رہا تھا لا ریب اور سمینہ کا کیا مقابلہ اور اب اس وقت اس کا ذکر کہاں سے آ گیا بخاری صاحب کی نفرت اب بھی ویسی ہی تھی یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے بیٹا اپنے بابا کو پریشان نہ کرو صفیہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور اسے سمجھایا اور پھر بخاری صاحب کے پاس پیٹ گئیں بخاری صاحب ان سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے لگتا ہے تمہارے نصیب میں بیٹیاں ہی ہیں انہوں نے ریان سے کہا کوئی بات نہیں بخاری صاحب بیٹا بھی اللہ دے دے گا ابھی سمینہ کے پہلی اولاد ہے ہمیں جا کر اسے مبارک بات دینی چاہیے اس کا حال چال پوچھنا چاہیے صفیہ بیگم نے آج پہلی بار انہیں اداس اور دکھی دیکھا وہ بھی سمینہ کے اولاد کی پیدائش پر ہاں بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں اگلی بار سہی بخاری صاحب نے اپنے دوسری طرف پیٹھے ہوئے ریان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی کے انداز میں کہا تو ریان ان کی بات پر مسکرا دیا بہت پھیکی اور دکھی مسکراہت تھی اس کی پھر بخاری صاحب اٹھ کر حمیدہ بانو کی طرف آئے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا مبارک ہو حمیدہ اللہ اس بچی کو نصیب والا بنائے ان کی اس تسلی پر صفیہ بیگم اور ریان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دئے حمیدہ بانو نے بھی زیادہ خوشی اور گرم جوشی کا اصحار نہ کیا تھا انہیں بیٹی کی پیدائش کا غم نہ تھا اصل دکھ تو سمینہ کے آئندہ ماں نہ بننے کا تھا اپنا اصل دکھ تو ابھی کسی کو بتا کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکہ بھی نہیں کر سکتی تھی زندگی چند ہی لمحوں میں کسی عجب توراہ پر آکھڑی ہوئی تھی کہ کھل کر خوش بھی نہ ہو سکیں اور رو کر اپنا دکھ ہلکہ بھی نہ کر سکیں بہت ساری آنیں اور آنسو اپنے اندر اتارنے پڑے تو اندر کی گھٹن بڑھ گئی آپ کو بھی مبارک ہو بھائی مگر اس وقت سمینہ کی زندگی زیادہ اہم ہے ان کے غم کو آنسووں کا بہانہ چاہیے تھا سمینہ کی زندگی کے بارے میں پریشان ہو کر اداس ہونا ایک فطری عمر تھا سمینہ سے کب مل سکیں گے بخاری صاحب نے پوچھا دو تین گھنٹوں بعد انہوں نے بتایا اچھا بخاری صاحب نے ایک آہ بھری اور پھر صوفے پر جا بیٹھے انتظار کے وہ گھنٹے بڑے عزیتناک تھے جو پل پل کر کے بیٹھ رہے تھے کافی دیر کے بعد نرس نے آ کر بتایا کہ سمینہ کو ہوش آ گیا ہے اور اسے روم میں شپٹ کر دیا گیا ہے اب وہ اسے مل سکتے ہیں اور تھوڑی دیر میں بچی کو بھی لایا جائے گا ہمیدہ بانو سب سے آگے لپکیں اور ان کے پیچھے وہ سب بھی آ گئے سمینہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی بہت کمزور اور زرد دکھائی دے رہی تھی ایک ہاتھ کی پشت پر کینولا لگا ہوا تھا اور تکلیف اس کے زرد چہرے سے آیاں ہو رہی تھی سمینہ میری بچی ٹھیک تو ہو نا ہمیدہ بانو نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا ان کی آنکھوں کی نمی سمینہ کے ہاتھ پر اتری تو سمینہ نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا آپ رو کیوں رہی ہیں امی وہ نقاحت بھری آواز میں بولی تم نے جان پر کھیل کر ایک جان کو جنم دیا ہے تمہاری بہت فکر تھی وہ بے اختیار اس کا ہاتھ چومنے لگیں میرا بیٹا کہاں ہے اسے میں نے اب تک نہیں دیکھا وہ پوچھنے لگی اور اٹھنے کی کوشش کی تو زخموں کی ٹیسوں نے اٹھنے نہ دیا وہ کراہ کر رہ گئی تو ہمیدہ بانو نے اسے شانوں سے تھام کر دوبارہ لٹا دیا اللہ نے ایک نننی پری تمہارے آنگن میں اتاری ہے ہمیدہ بانو نے اس کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا کیا وہ حیرت سے چیخ نہ چاہ رہی تھی بگر نقاحت کے مارے اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی اور بہت سے آنسوں اس کے آنکھوں کے کنارے سے نکل پڑے اور تکیے میں جزب ہونے لگے بیٹی ہوئی ہے اس کی آواز مزید مرچا گئی تو کیا ہوا اللہ کا شکر ہے تمہاری جان بج گئی بیٹا اللہ پھر دے دے گا ہمیدہ بانو نے اسے آنسوں میں بھیگی تسلی دی سمینہ نے سامنے کھڑے ریان کی طرف دیکھا اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور کسی قسم کے تاثر سے خالی آنکھیں لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا سمینہ سے تو اب رویا بھی نہیں جا رہا تھا اس نے پھر بے دم ہو کر آنکھیں بند کر لی بخاری صاحب نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی صفیہ بیگم نے بھی اسے پیار دیا پھر جب ریان اس کے پاس آیا تو وہ اس سے نظر نہ ملا سکی تم نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے ریان وہ تھکے ہوئے لہزے میں اس سے پوچھنے لگی پہلی اولاد بیٹے کی ماں بننے کا غرور اس کے اندر ٹوٹ کر اب اسے بھی توڑ کر نڈھال کر رہا تھا نہیں ابھی وہ اسپیشل کیر میں ہے بہت کمزور ہے نا ابھی کچھ دیر میں اسے لائیں گے تمہارے پاس ریان نے بتایا مامو آپ خوش ہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا سمینہ نے اب بخاری صاحب کی طرف دیکھ کر کہا ناراض کیوں گا بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے انہوں نے پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا میں آپ کے پوتے کی خواہش پوری نہ کر سکی وہ بہت افسردہ اور بجھی ہوئی تھی یہ تمہارے اختیار میں کب تھا بیٹی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں بخاری صاحب کی سمینہ کو دی گئی تسلی ایک بار پھر ریان کے دل پر ذرب بن کر لگی ہاں سارا قصور تو صرف لاریب کا تھا اس سے زبط نہ ہوا تو اس نے کہہ دیا اور باہر نکل گیا بخاری صاحب اس وقت اسے کچھ نہ کہہ سکے اللہ نے تمہیں دوسری زندگی دی ہے اور میرے لئے تمہاری زندگی زیادہ اہم ہے حمیدہ بانو نے اس کے آنسوں پہنچے پریشان نہ ہونا اور یہ سوچ کر اپنی بیٹی کو قبول کرو کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے صفیہ بیگم نے بھی اس کی دل جوئی کی مگر اسے قرار نہ آسکا کچھ دیر کے بعد نرس اس کی بیٹی لے کر آئی حمیدہ بانو نے اس کمزور سی بچی کو گود میں لیا تو یوں لگا کہ نو مولود سمینہ کو اٹھا لیا ہو نانی بننے کا احساس غالب آ گیا اور انہوں نے اس بچی کے ماتھے پر آہستہ سے اپنے لب رکھ دئیے پھر سب نے اس بچی کو دیکھا اور پیار کیا حمیدہ بانو نے اسے سمینہ کے پہلو میں لٹا دیا سمینہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر رونے لگی باہر سے اندر آتے ہوئے ریان نے بھی ایک نگاہ بچی پر ڈالی بابا بچی کے کان میں آزان دے دیں وہ بخاری صاحب سے کہنے لگا بخاری صاحب نے حمیدہ بانو کی گود سے احتیاط سے بچی کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کے لب دھیمی آواز میں بچی کے کانوں میں آزان کے مقدس الفاظ اتارنے لگے ریان کی بسارتوں کے لیے یہ لمحے بہت بھاری ثابت ہو رہے تھے اس کی بچیوں سے نفرت کرنے والے بخاری صاحب اب اپنی تیسری پوتی سے محبت کرنے پر مجبور تھے نرس بچی کو لے کر واپس چلی گئی تھی میں گھر کب چاؤں گے امی سمینہ نے ان سے پوچھا ابھی کچھ دن تو لگیں گے بیٹا تمہارے زخم اور بچی کو ٹھیک ہونے میں حمیدہ بانو نے اسے پھر تسلی دی میرا خیال ہے اب آپ سب کا یہاں رکنا بیکار ہے آپ لوگ گھر چلے جائیں سمینہ نے آہصہ سے کہا جاؤں گی تمہارے ساتھ ہی رہوں گی حمیدہ بانو فوراں بولی مامو اور ممانی چلے جائیں تھک گئے ہوں گے اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا ہاں چلیں بخاری صاحب آپ تھک جائیں گے یہاں بے آرام ہی تو ہوں گے کب تک باہر بیٹھے رہیں گے اب گھر چل کر آرام کر لیں صفیہ بیگم نے ان سے کہا ریان کو یہی رکنے دو کسی چیز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بخاری صاحب نے کہا بہن اور بھانجی کو پیار اور تسلی دی اور پاہر آگئے ریان باہر صوفے پر بیٹھا کہری سوچوں میں گم تھا تم یہی رکنا بیٹا تمہاری فپوک اکیلی ہیں کسی چیز اور دوا وغیرہ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے صفیہ بیگم نے اسے اندر بھیجتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مگر میں رات کو گھر واپس آ جاؤں گا ریان نے تھکے ہوئے لہشے میں کہا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر اندر چلا گیا بخاری صاحب کے ساتھ چلتی ہوئی صفیہ بیگم نے آج پہلی بار ان کی کمر میں جھکاؤ اور چال میں لڑکھڑا ہٹ محسوس کی جیسے اندر عرور و تکبر کا بدھ پاش پاش ہو رہا ہو مگر بظاہر محسوس نہ ہونے دے رہے ہوں اور محسوس ہونے بھی کیوں دیتے اس میں ان کی شکست تھی اور یہ شکست انہیں قبول اس لیے بھی نہ تھی کہ ابھی تو سمینہ کی پہلی اولاد تھی ابھی امید کا دامن چھوڑا نہیں جا سکتا تھا مگر جب وہ گھر پہنچے تو اندر جاتے ہوئے غیر ارادی طور پر نگاہ انیکسی کی طرف اٹھ گئی ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے انیکسی سے ابھی وہ معصوم چیخیں اٹھ رہی ہوں اور لاریب ایک دم ان کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اب کہیے بخاری صاحب اب اللہ کی دین کو چھٹلا سکتے ہیں بہت غرور اور گھمن سے آپ نے کہا تھا نا کہ ریان کے بیٹے کی ماں بننے کا حق صرف سمینہ کو ہے بالحال تو سمینہ آپ کو یہ حق اور خوشی نہ دے سکی اب کیا کریں گے یہ تلخ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے دوسرے ہی لمحے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا ابھی سمینہ کی پہلی اولاد ہے اور کونسا کئی سال بیت گئے ہیں میں مایوس نہیں ہوں انشاءاللہ بہت جل سمینہ میری یہ خواہش پوری کر دے گی اپنے آپ کو بہلانے میں کیا حرش تھا سو وہ بہلنے کی کوشش کر رہے تھے اس رات نیند کسی کو نہ آ سکی تھی ریان سمینہ سے مل کر اور حمیدہ بانوں کے کھانے کا انتظام کر کے رات تیر کو گھر لوٹ آیا تھا وہ سارا دن کا تھکا ہوا تھا گھر آتے ہی آرام کرنا چاہ رہا تھا وہ تھک کر بستر پر لیٹا وگر بہت سارے خیال ایک دم ذہن میں آنا شروع ہو گئے بخاری صاحب کو یہ سب کچھ لاریب کے ماں بننے پر کیوں نہ یاد آیا کہ بیٹی اللہ کی دین ہے اب ان کی لادلی بہو نے پہلی اولاد بیٹی کو جنم دیا تو انہیں اللہ یاد آ گیا اپنی بچیوں اور لاریب سے کی گئی زیادتی کا احساس پھر اسے ترپا گیا وہ بھیگی آنکھوں میں لاریب اور بچیوں کا آگ سپسا کر انہیں یاد اور ان کی خیریت کی دعائیں کرتا رہا رفیہ بیگم بھی پریشان تھی اور سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی انہیں اپنے بیٹے کی گہن لگی خوشیوں کا احساس بے قرار کر رہا تھا لاریب کے جانے کے بعد ریان زندگی اور خوشیوں کی طرف واپس نہ آ سکا تھا زندگی کو بس گزار رہا تھا جی نہ رہا تھا بخاری صاحب پہلے تو کمرے میں ٹہلتے رہے پھر بستر پر آ کر لیٹے بھی تو کروٹیں بدلتے رہے کیا بات ہے بخاری صاحب نین نہیں آ رہی صفیہ بیگم نے پلٹ کر پوچھا وہ صرف گہری سانس لے کر رہ گئے وہ جانتی تھی آج ان کا ضمیر چند لمحوں کے لیے ہی سہی انہیں ملامت تو کر رہا ہوگا سب کچھ ان کی توقع کے خلاف جو ہو گیا تھا وہ اس ہونی کو بدلنے کا اختیار نہ رکھتے تھے جو ہو چکی تھی یہ اللہ کا حکم تھا اب ان کے لیے ندامت اور ملامت ہی تو تھی کوئی بات نہیں بخاری صاحب مایوس نہ ہو اور دل پر نہ لیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں اگلی بار اللہ آپ کو پوتے سے نواز دے گا صفیہ بیگم نے تسلی دی انشاءاللہ بے اختیار بخاری صاحب کے موں سے نکلا مگر اب ان کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا یوں لگا جیسے پتھر میں پہلی درار پڑ گئی ہو ادھر حمیدہ بانو سمینہ کو بار بار اٹھ کر دیکھ رہی تھی سمینہ تو اب دواؤں اور انجیکشن کے زیرے اثر نیم بے ہوش سی سو رہی تھی مگر اب حمیدہ بانو کی آنکھوں کی نیند پرائی ہو چکی تھی آج کے سارے واقعات ان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے سب سے عذیتناک اور تکلیف تے سچ یہی تھا کہ اب سمینہ کی گوت پھر با مراد نہ ہو سکے گی اب وہ اس خاندان کو وارث دینے کے قابل نہیں رہی یہ احساس ان کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا اور وہ اس احساس کے وار کو تنہا سہنے پر مجبور تھی وہ کسی کے ساتھ اپنا یہ غم اور دکھ پانٹ نہ سکتی تھی اگر بھائی جی کو پتا چل گیا تو یہ صدمہ سہ نہ سکیں گے اور اگر ریان کو بھنک پڑ گئی تو وہ کیوں ان کی بانچ بیٹی کو اپنے ساتھ رکھے گا اس نے تو پہلے ہی زبردستی ان سب کے خاطر اسے اپنے بیوے قبول کیا ہے اب اگر اسے یہ معلوم ہوگا تو کہیں وہ اسے تلاق ہی نہ دے دے یہ خیال آتے ہی ان کے تن بدن میں سنسنی پھیل گئی وہ ایک دم خبرہ کر اٹھیں اور ایک آہ بھر کر وضو کرنے چلی گئیں نماز کے بعد دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھائے تو دعاوں کے لفظ ہی یاد نہ رہے بس ان کے آنسوں کی دھن میں لاریب اور اس کی معصوم بچیوں کے چہرے آتے رہے مکہ فاتح عمل کی تیز چکی نے آہستہ آہستہ چلنے کا عمل شروع کر دیا تھا سمینہ کو گھر آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر اس نے ابھی تک اپنی بچی کو جی بھر کر نہ دیکھا تھا نہ ہی ابھی وہ اسے صحیح طرح سے گود میں اٹھا سکتی تھی ابھی تو خود اس کے زخموں کی چبھن اسے سکون نہ لینے دیتی تھی اپنے آپ کو وہ ذہنی جسمانی اور روحانی ہر طرح کے قرب میں مبتلا محسوس کر رہی تھی وہ ابھی اس قم سے ہی نہ نکل پائی تھی جو اس کے زوم کے بدلے میں اسے ملا تھا بیٹے کی ماں بن کر وہ لاریب کو شکست دینا چاہتی تھی اس کا نام و نشان اس گھر اور ریان کے دل سے ہمیشہ کیلئے مٹا دینا چاہتی تھی مگر کیا ہوا سب اس کی خوشیوں اور خواہشوں کے برعکس ہو گیا اس کی امیدیں دم توڑ گئیں اب اس کی گرفت ریان پر مزید ٹھیلی ہو جائے گی اور وہ اس کی دسترس سے بہت دور ہو جائے گا وہ اس کا تھا ہی کب دنیا داری اور محض اس کی دل جوئی کے خاطر اس نے اپنے فرائض نبھائے تھے مگر وہ خود اپنے حسد اور انتقام کے آگ میں اس طرح جلی کہ اس کا اپنا دامن بھی اس آگ سے محفوظ نہ رہ سکا اپنی روح کے آس پاس ایک علاو دہکتا محسوس ہوتا تھا تم نے تو اپنے زوم میں یہ تک فراموش کر دیا کہ اولاد اللہ کی دین ہے جس پر چاہے رحمت کے دروازے کھول دے اور جسے چاہے اپنی نعمت سے نواز دے اپنی آنکھوں سے بہت خاموشی سے گرتے آنسوں کی دھند میں اس نے اپنے بائیں طرف کارٹ میں لیٹے ہوئے اس معصوم وجود کو دیکھا جسے اب تک وہ قبول نہ کر پائی تھی اس کے روپ میں اسے اپنی شکست کا احساس مزید تکلیف دے رہا تھا اس کا نام تک رکھنے میں اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی تھی حمیدہ بانو نے خود ہی اس کا نام رجا رکھ دیا تھا رجا کب سے رو رہی تھی کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی صفیہ بیگم اس کے رونے کی آواز سن کر جلدی سے اندر آئیں سمینہ آنکھیں موندے اپنی شکست کے احساس وہ شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی سمینہ بچی کب سے رو رہی ہے اسے دیکھو تو سہی اسے اپنی گود میں اٹھاؤ تاکہ اس کی محبت کی گرمی سے تمہارے اندر ممتہ کا احساس جا گئے صفیہ بیگم نے بچی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کے پاس لے آئیں میں تو خود اٹھنے کے قابل نہیں ہوں مومانی وہ نقاحت سے کہتی بمشکل اٹھ کر بیٹھی اگر تم اسے نہیں دیکھو گی تو کون دیکھے گا تم کیسی ماں ہو کیا صرف بیٹے کو جنم دینے سے ممتہ کا احساس ہوتا ہے اسے بھی تو تم نے ہی جنم دیا ہے یہ تمہارے وجود کا حصہ ہے اس سے اتنی لاپرواہی تو نہ بردو صفیہ بیگم نے بچی کو اس کی گود میں ڈال دیا میں اس کا فیڈر بنا دیتی ہوں اسے اپنے ہاتھ سے احتیاط سے پلاؤ اس کا خیال رکھنا اب تمہارا کام ہے صفیہ بیگم نے اسے سمجھایا سمینہ نے مشکل سے بچی کو گود میں اٹھایا بچی اب چپ ہو گئی تھی شاید اس نننے وجود نے ماں کی گود کا لمس محسوس کر لیا تھا سمینہ نے صفیہ بیگم کے ہاتھ سے فیڈر لے کر اس کے نننے سے موں میں لگا دیا اور غور سے اسے دیکھنے لگی اس میں اس کا کیا قصور یہ بھی تو میری اور ریان کے اولاد ہے کیا میرے لئے یہ خوشی بہت نہیں تھی سمینہ نے آج پہلی بار اسے ممتہ کے احساس سے چھوا اور اسے دیکھا تو اپنا غم بھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کے وجود کو محسوس کرنے کے باوجود اس کے اندر اپنے ادھور پن کا احساس غالب رہا اس کے اداسی اور خاموشی دیکھ کر حمیدہ بانو کے اندر بھی اداسیاں سے مٹاتی تھی مگر وہ ان محرومیوں کو آنسوں کا روپ دے کر بہا بھی نہ سکتی تھی اچانک ہی کتنے مشکل دور آہے پر ان کی زندگی آگئی تھی خوش ہونا بھی چاہتی تو نہ ہو سکتی تھی رفتہ رفتہ سمینہ نومل ہونے لگی تھی رجعہ کو بھی ذہنی اور دلی طور پر تسلیم کر لیا تھا اور اب وہ اس امید پر جی رہی تھی کہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی اسے بیٹی کی نعمت عطا کر کے سرخ روح کر دے گا اور پھر سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا بھی مکمل قلبہ حاصل کرنے کی چاہ پڑھتی جا رہی تھی ریان اور سب نے ہی رجعہ کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا یہاں تک کہ بخاری صاحب جو کچھ دن تک اداس اور خاموش رہے تھے مگر پھر پوتی کی محبت نے جوش مار ہی لیا تھا اب تقدیر سے لڑا تو نہیں جا سکتا تھا اس لئے یہ سب کچھ قبول کرنا پڑا مگر اب ان کی سپنایت اور پوتی کی چاہ نے ریان کے دل میں ان کے لئے فاصلے پڑھا دیئے تھے قدم قدم اسے اپنی بچیوں کا خیال آتا تھا جنہیں بابا نے اپنی پوتیوں کی حیثیت سے کبھی گود میں اٹھا کر پیار کرنا تو در کنار دیکھنا تک موارا نہ کیا تھا صرف اس لئے کہ انہوں نے لاریب کے وجود سے جنم لیا تھا اور رجعہ ان کی لارٹلی پہو سمینہ کی بیٹی تھی اور جب بچی کو بخاری صاحب کی گود میں دیکھتا تو بخاری صاحب اس لمحے اس سے نظر نہ ملا پاتے تھے اور خاموشی سے رجعہ کو حمیدہ بانو کی گود میں ڈال دیتے تھے حمیدہ بانو ہی زیادہ تر اسے سنبھال دی تھی سمینہ کو ان فرائز کے انجام دہی سے بھی اب چھوٹ مل گئی تھی اس لئے اب وہ پھر اپنے آپ میں مگن ہو گئی تھی ان تین چار ماہ میں اس کا اپنا رنگ و روپ کس قدر مسک ہو گیا تھا اس نے اپنے آپ پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی اب اپنے آپ نہ چاہتی تھی اس لئے اپنی دگر پر واپس آگئی مگر ریان کی محبت حاصل کرنے میں اب بھی اس کی کوشش رائے گاں تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور اداس ہو گیا تھا اور اپنی دنیا میں گم رہنے لگا تھا اس نے اپنے آپ کو آفس کے معاملات میں مصروف کر لیا تھا کہ وہ گھر کے ماحول سے فرار چاہتا تھا جہاں اس کے لئے زندگی کی کوئی رمک اور دلچسپی نہ تھی رجا چار ماں کی ہو گئی تھی اور اب اسے ایکٹیف ہونا چاہیے تھا امیدہ بانو اور صفیہ بیگم نے محسوس کیا تھا کہ وہ کوئی ریسپونس نہیں دیتی ہے بس ایک طرف پڑی رہتی ہے اور اپنے رونے سے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے امیدہ بانو کو بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے صفیہ بیگم سے بھی ذکر کیا صفیہ بیگم بھی اس بات پر فکر مند ہو گئیں اور ریان کے آفیس سے آتے ہی انہوں نے رجا کے بارے میں بتایا رجا صفیہ بیگم کی گوت میں تیز بخار کی وجہ سے بے ست پڑی تھی آپ اسے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے چلیں سمینہ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ اپنی ذات سے باہر نکلے گی تو بچی کو دیکھے گی نا ریان نے نا چاہتے ہوئے بھی شکوا کیا امیدہ بانو کو بھی تشویش ہو رہی تھی میں بھی ساتھ چلوں گی وہ بیتابی سے کہنے لگیں ڈاکٹر نے بچی کا تفصیل سے معاینا کیا تو پتا چلا کہ بچی نارمل نہیں ہے اس کے فوری ٹیسٹ کرانے کو کہا ریان کے لیے ایک اور آزمائش اس کے راستے میں آنکھ کھڑی ہوئی صفیہ بیگم نے اپنے دکھی بیٹے کو دیکھا تو دل کٹنے لگا اللہ پاک میرے بچے کے نصیب کی خوشیاں کیوں روڑ گئی ہیں دل پر بوجھ سلیے وہ گھر لوٹے تو بخاری صاحب تیزی سے ان کی طرف پڑھے سب ٹھیک ہے نا انہوں نے پوچھا میرے بیٹے کی زندگی میں دکھوں اور غموں نے ایسا بسیرہ ڈالا ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے صفیہ بیگم کے آواز میں آنسوں کے آمیزش تھی کیا مطلب کیا ہوا ہے بخاری صاحب نے چونک کر کہا بخاری صاحب بچی نارمل نہیں ہے اس کے دماغ کا مسئلہ ہے ڈاکٹر نے فوری ٹیسٹ کے لیے کہا ہے صفیہ بیگم نے بتایا کیا کہہ رہی ہو صفیہ بیگم بخاری صاحب کو ایک اور جھٹکہ لگا صحیح صورتحال ٹیسٹ اور ایم آرائی سے پتا چلے گی بیان نے مسید بتایا سمینہ کو نہیں بتانا ابھی مشکل سے تو وہ اپنے دکھ سے باہر نکلی ہے اگر اسے یہ پتا چلا تو جانے کیا کر بیٹھے بخاری صاحب کو اسی کی فکر تھی یہ بات کب تک چھپی رہے گی بچی جون جون بڑی ہوگی کیا اسے پتا نہیں چلے گا اور وہ ماں ہے اسے تو پہلے پتا چلنا چاہیے تھا مگر اسے اس کی پرواہی کہاں ہے بیان نے خفقی سے کہا وہ سکتا ہے جب تک صورتحال سنبھل جائے اور اللہ پاک اسے اپنی نعمت سے نواز دے تو اس کے لیے یہ صدمہ قابل برداشت ہو جائے گا بخاری صاحب اب بھی نا امید نہیں تھے کیسا صدمہ اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی سمینہ نے ان سب کو حیران اور پریشان دیکھ کر پوچھا وہ ابھی سو کر اٹھی تھی بچی کو تیز بخار تھا اور تمہیں خبر نہ ہوئی بیان نے غصے سے اسے دیکھا مجھے نہیں پتا چلا اور نہ ہی مجھے اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ ہے وہ اپنے اسی لاپروہ انداز میں بولی تجربہ کسی کو نہیں ہوتا پہلی اولاد کے وقت مگر وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھنا اور کرنا پڑتا ہے سمینہ تمہیں اپنے آپ سے فرصت ملے تو تم اسے دیکھو نا تم نے تو بس اسے جنم دے کر چھوڑ دیا ہے صفیہ بیگم اس کی بے پروائیوں پر آج ٹھیک تھاک ناراض ہو رہی تھی جب اس کی نانی اور دادی سے سنبھالنے کے لیے ہیں تو میں کیوں سنبھالوں تم اس کی ماں ہو اور تمہیں تو سب سے پہلے پتا چلنا چاہیے تھا کہ بچی نورمل نہیں ہے بچی کسی بات پر ریسپانس نہیں کر دی اب اس کے ٹیسٹ ہوں گے تو پتا چلے گا ریان نے اپنے خفقی کا شدید اظہار کیا اور اسے خبردار کیا کیا؟ اب سمینہ چونکی دیکھو غور سے اسے ریان نے صفیہ بیگم کی گوٹ سے رجا کو لے کر اس کی طرف پڑھایا وہ اب بے ست سوئی ہوئی تھی اور اس کا جسم بخار سے پھونک رہا تھا سمینہ نے حیرت سے بچی اور پھر ان سب کی طرف دیکھا یہ بات بہت تشویش والی ہے بیٹا اب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے بخاری صاحب نے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر کہا مگر میں تو ایک نارمل بچے کو نہیں سنبھال سکتی اسے کیسے سنبھالوں گی؟ وہ بولی تم فکر نہ کرو ہم سب ہیں نا بس دعا کرو بچی جلدی سے ٹھیک ہو جائے حمیدہ بانو نے رجا سمیت اسے گلے سے لگا کر کہا اور تسلی دی اس کے ٹیسٹ ہو جائیں اور ریپورٹس آ جائیں تو اس کا علاج شروع ہو جائے گا تم پریشان نہ ہونا اب میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اس کا بروقت علاج ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی بخاری صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی مگر ریان اس کی لاپروائیوں پر پورتہ اندر کمرے میں چلا گیا زندگی کے آزمائشیں اور انتہان ختم ہونے میں ہی نہ آتے تھے رجا کے تمام ٹیسٹ ہوئے تو یہی بات سامنے آئی کہ اس کی منٹل گروتھ روکی ہوئی ہے اس کا دماغ اس کے جسم اور عمر کے مطابق پرورش نہیں پا رہا اور ایسے بچوں کے لیے نومل زندگی گزانا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوتا ہے اس بچی کی بہت زیادہ کیر اور احتیاط کی ضرورت تھی ہر لمحے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا اور سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ وہ لڑکی ذات تھی جیسے جیسے وہ بڑی ہوگی اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا وہ کس طرح سروائب کر پائے گی ریان کے ساتھ ساتھ صفیہ بیگم کو بھی یہ فکر لاحق تھی اور سمینہ کے لیے صدمہ یہ تھا کہ وہ اسے کیسے سنبھالے گی ریان کو سمینہ کی لا پروائیوں کی وجہ سے اس پر اعتبار نہ تھا وہ اسے مزید بی مار کر سکتی تھی کہ اسے نہ کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی ممتہ کی کوئی بے قراری اور تڑپ وہ اس میں محسوس کر رہا تھا ان سب مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ریان نے رجا کے لیے ایک ایسی میٹ کا بندوبست کر لیا تھا جو مستقل طور پر رجا کے ساتھ رہے اور صرف اسی کا خیال رکھے سمینہ سے اسے کوئی امید نہ تھی سمینہ کے اس لا پروائی روئیے کو بخاری صاحب بھی محسوس کرنے لگے تھے مگر اس کی محبت کے آگے مجبور ہو کر وہ اسے کچھ کہنا سکتے تھے اور وہ اسے کچھ کہتے بھی کیسے وہ ساری زندگی اس کی خوشیوں کا ہی تو احساس کرتے رہے تھے اور اس کی خوشی کے لیے انہوں نے کتنے دل توڑے تھے اب اگر اسے کچھ کہتے یا سمجھاتے تو وہ برا مان جاتی اور ان کی ساری زندگی کے محبت پر حرف آ جاتا بہت زوم تھا انہیں اپنی اس محبت پر مگر اندر ہی اندر اس زوم میں اب درادیں پڑنا شروع ہو گئی تھی مگر اپنی آنا کے خول میں محسوس وہ اپنی کمزوری کو کسی پر آیا کرنا نہیں چاہتے تھے خاص طور پر ریان اور صفیہ بیگم کے سامنے سمینہ کو وہ یہی آس اور امید دلاتے تھے کہ وہ صبر سے کام لے اللہ اس کے صبر کے عجر میں اسے بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازے گا اور سمینہ بھی اس مدھم آس کا سہارا لیے رجا کو دیکھ دیکھ کر دعا کرتی تھی کہ اللہ اب اس کے صبر کا امتحان نہ لے وہ اس ذہنی کوفت اور عزیت میں مزید مبتلا ہوتی جا رہی تھی کہ اس نے پہلی اولاد بیٹی کو جنم دیا اور بیٹی بھی ایسی جس میں آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت نہ تھی وہ اپنے ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکتی تھی وہ بچی سمینہ کے لیے ایک بوجھ ہی تو تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یا تو وہ فوراں ہی بلکل ٹھیک ہو جائے یا اسے اس سے چھٹکارہ مل جائے حالانکہ رجا اپنی آیا کے پاس ہوتی تھی اور رات کو اسی کے پاس سوتی تھی مگر کبھی کسی تکلیف سے رجا رات کو رونے لگتی تو وہ کمرے سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں جا کر آیا کو بہت ٹانٹی تھی کہ اس کے رونے سے اس کی نیند خراب ہوتی تھی ریان اس کے اس رویے سے بہت مایوس اور دکھی تھا وہ جب اپنی اس مجبور اور لاچار رجا کو دیکھتا تو اسے ہور اور نور یاد آ جاتی اور وہ رجا کی صحت یابی اور اس کے آسان زندگی کی دعائیں مزید تیز کر دیتا کہ اس معصوم بچی کے لیے آسانی کر دے اسے اور سب گھر والوں کو عذیت بھری زندگی سے نجات دے دے اور پھر اللہ نے اس کی دعائیں سن لیں رجا کے مہنگے علاج اور اس کی حفاظت و احتیاط کے باوجود اس میں کوئی امپروومنٹ نہ تھی اس کی بیماری اور بیبسی کی کیفیت میں شدت آتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ زندگی سے دور ہوتی جا رہی تھی موسم کی شدتیں اس پر اس بری طرح اثر انداز ہوئیں کہ اس کا نمونیاں بگڑ گیا اور کئی دن ہاسپٹل میں سپیشل کیر کے باوجود وہ زندگی کی طرف واپس نہ آئی اس کی بے خبر اور لا پروامہ اسے مزید نہیں سنبھال سکتی تھی اس لئے اللہ نے اسے دی ہوئی اپنی رحمت واپس لے لی کئی دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ایک سال کی عمر میں ہی وہ اپنے اللہ کے پاس واپس سلی گئی وہ کمزور معصوم اور ہلکا پھلکا وجود ریان کے بازوں میں ہمیشہ کی نیند سو گیا حمیدہ بانو کا رو رو کر برا حال تھا اور خود اندر سے ٹوٹی ہوئی صفیہ بیگم کا مشکل انہیں سنبھال رہی تھی بخاری صاحب کے چہرے پر پہلی بار دکھ کے کہرے سائل ارستے دیکھے تھے ان کا روبو دب دبا اور جاہو جلال وقت کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا پودی کی تتفین پر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے وہ آنکھیں جل میں لاریب کے لیے صرف قیص و غضب اور نفرت ہوتی تھی آج وہ آنکھیں سمینہ کی بیٹی کے لیے رو رہی تھی پبرستان کے خاموشی اور سناٹے میں انہیں ہور اور نور کی معصوم چیخیں سنائی دے رہی تھی ریان نے اس معصوم کی چھوٹی سی قبر پر مٹی ڈالی جسے اس کے آنسو مزید نم کر رہے تھے اسے بے اختیار ہور اور نور یاد آ رہی تھی اس کا کمزور پڑتا دل کتنے سطنے پرداشت کرتا یا اللہ میری رجا تیری آمانت تھی تُو نے واپس لے لی میری جو بچیاں کھو گئی ہیں انہیں اپنی آمان میں رکھنا میری ہور اور نور جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت فرمانا آج اس کا صبر آنسو بن کر آنکھوں سے پہ نکلا تھا اٹھو بیٹا اب چلو کب تک یہاں بیٹھے رہو گے اللہ کی مرضی اس کی آمانت تھی اس نے واپس لے لی ہم کیا کر سکتے تھے بیٹا بخاری صاحب کا ہاتھ اس کے شانے پر کام کر رہ گیا ان کی تسلی کے یہ الفاظ ریان کو بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے وقت نے کس تہاں ان کے احساسات جگائے تھے مگر صرف سمینہ کی بچی کے لیے کھر آ کر وہ صفیہ بیگم کی گود میں سر چھپا کر رو دیا کہ اب سبت کے بندھن ٹوٹ رہے تھے اور صبر کا دامن وہ کب تک تھامے رکھتا یہی وہ مہربان گود تھی جس میں وہ اپنے دکھ بہا سکتا تھا صفیہ بیگم کے آنسوں سے رندھے ہوئے گلے سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اس کے سر میں ہاتھ پھیرتی رہی یا اللہ میرے ریان کے صبر کا امتحان کب تک آج ان کے لبوں پر بھی چکوا آ ہی گیا ان کا ہنستہ کھیلتا خوبرو ریان اب کس تکہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اسے اور اس کی خوشیوں کو کس سالم کی نظر کھا گئی تھی اب گھر میں مکمل خاموشی اور سوک کی فضاء تھی ماتم کی کیفیت میں دل ڈوبے جا رہے تھے کمینہ اب بلکل خاموش اور سکتے کے عالم میں تھی وہ نہ روئی نہ تڑپی نہ چلائی خاموشی اور لی تھی اس نے وقت کی دھڑکن پر کبھی کوئی پاؤں رکھ کر اسے جینے سے روک سکا ہے بھلا وقت کا کام تو ہر حال میں چلتے ہی رہنا ہے زندگی رکھ سکتی ہے سانسیں تھم جاتی ہیں مگر وقت وقت کو روکنا کسی کے بس میں نہیں وقت کے بے درد سہراؤں میں کبھی سرابوں کی گرم ریت سانسوں میں اڑی تو کبھی پرک جیسی روتوں نے رگوں میں لہو منجمت کیا مگر زندگی کا سفر کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوا زندگی کے دشت و بلا میں امیدوں کے سہارے تین سال گزر چکے تھے جن کے ہزاروں لمحوں میں اس نے صدیوں کی مسافت تیہ کی تھی مور اور نور تین سال کی ہو چکی تھی اور خوب باتیں کرنے لگیں تھی اور وہ سب ان کی پیاری اور معصوم باتوں پر نحال ہو جاتی تھی تب لاریب کے دل میں گہرے دکھ پھر کروٹ لینے لگتے تھے ریان بھی ان کی معصوم باتوں پر کس قدر نحال ہوتا یہ کسک چین نہیں لینے دیتی تھی وہ پھر اداسی کے سہراؤں میں پچتاووں کی کرم ریت پر اپنے پاؤں چلتے محسوس کر دی تو استانی جی کی تسلیاں اس کے لئے مرہم بن جاتی تھی جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو پھر مایوس ہونا چھوڑ دو بیٹی آگے کی طرف چل رہی ہو تو بار بار پیچھے مر کر نہ دیکھو ورنہ سفر کٹھن اور مشکل ہو جائے گا اتنی حمد سے اتنے سال گزار لیے ہیں نا تو پھر آگے بھی اللہ سے اچھی امید رکھو چکی ہیں اس لئے میرا خیال ہے کہ ان کی رسم بسم اللہ رکھ لی جائے ان کی قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز ہو جائے تاکہ وہ جلدہ سلت قرآن پاک حفظ بھی کر لیں استانی جی نے اسے اس کا مقصد زندگی یاد دلایا یہ استانی جی میری بھی یہی خواہش ہے وہ فوراں بولی اگلے دن جمعہ مبارک تھا استانی جی اس نے ایک کام کا آغاز اس مبارک دن سے کرنا چاہتی تھی لاریب نے بچیوں کو غسل کرا کے نیا لباس پہنایا جو اس نے ان دونوں کے لئے خود تیار کیا تھا ہلکے آسمانی رنگ کے کرتے پجامے میں وہ دونوں آسمانی ہور لگ رہی تھیں استانی جی نے انہیں اسی رنگ کے سکاپ بھی بان دیئے تو ان کی معصومیت میں مزید اضافہ ہو گیا یہ کس لئے ہے نانی جان ہور نے پوچھا میری جان آج سے آپ قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کرو گی قرآن پاک ہمارے پیارے اللہ کی پیاری کتاب ہے جو ہم سب ہے اور یہ دنیا کا سب سے پیارا اور قیمتی تحفہ ہے اور معلوم ہے نا جب کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو ہم اسے کتنے پیار سے رکھتے ہیں تو قرآن پاک ہم سب کے لئے بہت قیمتی ہے اور اسے پڑھنا ہم سب کا فرض ہے استانی جی نے پیار سے سمجھایا جس طرح آپ نے ہمیں تحفہ دیئے ہیں اور ہم اسے سنبھال کر رکھتے ہیں نور نے بھی کہا استانی جی نے ان کی معصومیت پر قدا ہو کر انہیں گلے سے لگا لیا آج آپ دونوں کا پہلا سبق شروع ہوگا جس طرح بہت سی باتیں یاد کر لیتی ہونا اسی طرح اب یہ سبق بھی یاد رکھنا ہے روزانہ لاریب نے انہیں پیار کرتے ہوئے سمجھایا استانی جی مٹھائی پہلے ہی منگوا چکی تھی اور اب دونوں کو تخت پر بٹھا کر انہوں نے رہل میں رکھا قرآن پاک اٹھایا اور عقیدت سے اسے بوسا دیا اور بچیوں کو بھی ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی قرآن پاک ان سے اٹھایا نہ گیا استانی جی نے اپنے ہی ہاتھ میں تھام رکھا اور پھر ان کے ننے لبوں نے باری باری پوسا دیا استانی جی نے سب سے پہلے تاؤز اور تسمیہ انہیں سمجھایا اور پھر بار بار دہرا کر انہیں یاد کرانے لگیں پور اور نور نے لگن اور شوق سے پہلا سبق دہرایا جن مرتبہ کی مشک سے انہیں جلد ہی یاد ہو گیا ماشاءاللہ استانی جی نے ان کے بلکل درست تلفز کے ساتھ یاد کر کے سنانے پر خوش ہو کر گلے سے لگا لیا ان کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر لاریب کو بھی مبارک بار دی بچیاں ماشاءاللہ ذہین ہیں بہت جلدی سبق یاد کر لیا کریں گی استانی جی بہت خوش تھی پھر وہ انہیں شاہ باش دینے کے ساتھ کہنے لگیں آج کا اتنا ہی سبق کافی ہے اب میں روزانہ آپ کو اسی وقت نیا سبق دیا کروں گی جسے آپ نے اچھی طرح یاد کر کے مجھے سنانا ہوگا بھور اور نور کی تینی تعلیم کا آغاز لاریب کے خواہش کے مطابق ہو گیا تھا اور وہ بہت خوش تھی مگر اندر ہی اندر وہ ریان کے غیر موجود کی میں اس خوشی کے ادھورے پن کو محسوس کر کے اداس بھی ہوئی جدائی کے عذیت خانے میں درد سہتے سہتے تین سال کیسے گزرے یہ ریان کے اداس زندگی کا ہر لمحہ جانتا تھا گھر کے ماحول میں اداسی خاموشی اور سناٹوں کا راج تھا ہر طرف ایک وحشت نے قدم جمع لیے تھے ریان نے اپنے آپ کو کاروباری مصروفیات میں گم کر لیا تھا اور زیادہ وقت آفیس کے کاموں میں ہی گزارتا اور آفیس کے کام سے کبھی کبھار شہر سے باہر بھی چلا جاتا اب زندگی میں اس کے لیے باقی بچا ہی کیا تھا رجا کی وفات کے بعد گھر میں ایک سوگ اور ماتم کی قیفیت رہتی تھی اور اسے اس خاموشی سے وحشت ہوتی تھی ہور اور نور کو یاد کر کے دل بہت پوچھل رہنے لگا تھا اور اب ان کی کمی کو وہ سب بھی محسوس کرنے لگے تھے مگر اپنی اپنی انا کے فال میں بند حمیدہ بانو اور بخاری صاحب کھل کر اس بات کا اظہار نہ کر پاتے تھے البتہ صفیہ بیگم ضرور انہیں یاد کر کے روتی تھی رجا کو اللہ نے واپس لے لیا مگر میری ہور اور نور نجانی کہاں ہوں گی آج وہ ہوتی تو اس گھر کے اداسی یوں نہ کاٹتی ہمیں اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ضرور صفیہ بیگم کے موں سے ان بچیوں کا ذکر سن کر ناراض ہوتے مگر اب وقت کے ہاتھوں اپنی تہی دامانی اور گھر کی اداسی کو محسوس کر رہے تھے اس لئے صفیہ بیگم کے بعد انہیں بری نہ لگی حمیدہ بانو بھی کچھ نہ بولی وقت کے گھاؤ نے انہیں بھی چھکا دیا تھا مگر سمینہ کو اپنے خالی پن کا زیادہ احساس نہ ہوا چند دنوں کے غم اور سوک کے بعد وہ پھر نعمل ہو گئی تھی اور اس نے اس گھر کے خاموشی بوریت اور یکسانیت سے اکتا کر اپنی دلچسپیاں گھر سے باہر تلاش کر لی تھی وہ اپنی اداسی کو بہلانے کے بہانے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکل جاتی کبھی شاپنگ کبھی مووی اس کے معاملات میں تبدیلی نہ آئی ریان بھی آفس سے دیر سے آتا اور خالی گھر میں وہ تین بڑھے اداسی کے ہاتھوں زندگی گزارنے پر مجبور تھے بخاری صاحب اب بہت خاموش ہو گئے تھے اندر ہی اندر اس دکھ کو محسوس کرتے تھے مگر کچھ کہنا پا رہے تھے رجا کی علمناک موت نے اس پتھر میں شگاف تو ڈال دیا تھا مگر لاریب اور بچیوں کو گھر سے نکالنے کا اعتراف جمع کرنے میں ان کی انا آڑے آتی تھی اور وہ کسی طور پر یا قبول کر کے ریان اور صفیہ بیگم کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہونا چاہتے تھے بس دبے دبے لفظوں میں صفیہ بیگم سے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا کرتے تھے مجھ سے اس کھر کے اداسی اور ویرانی نہیں دیکھی جاتی دل ہالنے لگتا ہے شام سے ہی اب کیا کیا جا سکتا ہے بخاری صاحب اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں اللہ پاک اس کھر کی ویرانی میں پھر کوئی پھول کھلا دے بخاری صاحب کے خواہش انہیں اندر سے بہت کمزور کر چکی تھی میں نے حمیدہ سے کئی بار کہا ہے کہ وہ سمینہ کو ڈاکٹر کو دکھائے تم خود لے جاؤ سمینہ کو بخاری صاحب نے کہا وہ میری بات مانے کی صفیہ بیگم نے نا چاہتے ہوئے بھی گہرے تنس کے ساتھ کہا ہم انہوں نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گئے ان کی لادلی بہو اب اپنی منمانی کرتی تھی اپنی مرضی کی مالک تھی اولاد کی کمی کا شکوا کبھی اس کے لبوں پر نہیں آیا یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنی آزادی بہت عزیز ہے اور وہ خود اولاد کی زنجیر پاؤں میں ڈالنا نہیں چاہتی صفیہ بیگم نے حمیدہ بانو سے بہت اسرار کیا کہ سمینہ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اپنا چیک اپ کرائے کہ آخر کیا مسئلہ ہے حمیدہ بانو ان کی بات سن کر خاموش اور پریشان ہو گئی وہ تو اصل حقیقت جانتی تھی اور یہ راہ سینے میں دبا کر وہ خودعزیت کی چکی میں پسی تھی مگر اس مسئلہ حد کے تحت خاموش تھی کہ اگر یہ بات ان سب کو پتا چل گئی تو گھر میں نہ صرف طوفان آئے گا بلکہ اس کے ساتھ سمینہ کے خوشیاں بھی بہا کر لے جائے گا مگر اللہ پاک نے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور اب اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس کھر کی تنہائی اور اداسی ہمیشہ کے لیے اس کھر کی دیواروں پر پسیرہ کرنے والی تھی اس شام اچانک سمینہ کی طبیعت خراب ہوئی تو یوں لگا کہ شاید اس ویرانی میں پھول کھلنے والا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے اللہ کے ہاں کیا ممکن نہیں ہے موجزہ بھی تو ہو سکتا ہے حمیدہ بانو موجزے کی آس لگا کر پھر سے اللہ کے آگے سجدوں میں چھک گئیں مگر اب مقافات عمل کا جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر رکا نہیں ریان آفیس سے واپس کھر آ رہا تھا کہ اسے راستے میں جاوید کی کول آئی تھی وہ اسے اپنے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دے رہا تھا مبارک ہو میرے دوست مجھے بہت خوشی ہوئی میں ابھی آ رہا ہوں ریان نے خوشتلی سے مبارک بات دیا اور گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف موڑ دیا ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ پھر موبائل بج اٹھا صفیہ بیگم کی کول دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوا جی امی خیریت تو ہے اس نے گاڑی روک کر کول اٹینڈ کی بیٹا آج دوپہر سے سمینہ کی طبیعت بہت خراب ہے تم جلدی گھر پہنچو تاکہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکو صفیہ بیگم نے پریشانی سے بتایا اچھا آتا ہوں ریان نے فون بند کر کے گاڑی پھر گھر کی طرف موڑ لی گھر پہنچا تو سمینہ کے ساتھ حمیدہ بانو بھی جانے کے لئے تیار بیٹھی تھی ریان انہیں لے کر اسی ہسپٹل میں آ گیا جہاں رجہ پیدا ہوئی تھی ان دونوں کو ڈاکٹر کے کلینک پر چھوڑ کر وہ جاوید کے بیٹے کو دیکھنے چلا گیا جاوید اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے ریان نے نومولود کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اس کے ننے ہاتھ پر مو دکھائی کی رقم بھی رکھتی تمہاری زندگی کی ویرانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ریان میری دل سے دعا ہے کہ تمہاری سونی زندگی میں پھر سے بہار آ جائے جاوید اپنے خوشی میں اس کا غم بھولا نہیں تھا مجھے کسی نئی بہار کی تلاش اور آس نہیں ہے جاوید میرے اجڑے گلچن کی بچھڑی کلیاں مجھے مل جائیں میرے لئے وہی بہار ہے ریان کی اداسی اس کے آنکھوں سے چھلکنے لگی اللہ کرے جاوید نے دل سے دعا دی اس سے اجازت لے کر ریان باہر آیا تو یاد آیا کہ سمینہ اور حمیدہ پانو کو کلینک چھوڑا تھا آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا بلکل نہیں ہے حمیدہ بی بی ڈاکٹر صاحبہ ان سے کہہ رہی تھی میں تو خود حیران ہو گئی تھی کہ ایسا شاید کسی موجز سے ہی ہو سکتا تھا مگر اب ایسی بات نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کو ان کی پہلی بچی کی پیدائش پر بتا چکی تھی ڈاکٹر صاحبہ کی آواز سن کر ریان حیران ہی تو رہ گیا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی اس نے اندر آنے کے لیے دروازہ نوک کیا ییس کم ان ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ اندر آ گیا ڈاکٹر صاحبہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا جی ڈاکٹر صاحبہ ریان کچھ پوچھنے والا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ خود ہی بول پڑی آئم سوری ریان صاحب مجھے یہ تکلیفت خبر آپ کو بتانی پڑ رہی ہے یقینا یہ بات آپ اور آپ کی فیملی کے لیے بہت تکلیفتے ہوگی مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کی مسس سمینہ ماں نہیں بن سکتی اور یہ بات تو آپ کی پہلی بچی کی پیدائش پر ہی امیدہ بی بی کو بتا دی گئی تھی انہوں نے اب تک یہ بات آپ کو بتائی کیوں نہیں یہ بہتر جانتی ہوں گی مگر مگر مجھے بہت دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اس میں ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحبہ کی زبان سے وہ تلخ حقیقت آیاں ہو رہی تھی جس پر ہمیدہ بانوں نے پردے ڈال رکھے تھے ریان اپنی سیٹ پر لرس کر رہ گیا یہ کیسا انکشاف تھا جس سے وہ اب تک لاعلم تھا اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ہمیدہ بانوں کی طرف دیکھا جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی اور سمینہ سمینہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو کر سفید پڑ جکا تھا کیا آپ مجھے پرانی ریپورٹس دکھا سکتی ہیں شدید صدمے کی کیفیت میں ریان نے اپنے آساب پر قابو پاتے ہوئے کہا میں وہ ریپورٹس تو فیلحال نہیں دکھا سکتی لیکن آج کے ٹیسٹ کی ریپورٹس کچھ دیر میں آپ کو مل جائے گی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا سمینہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کچھ دیر تک تو سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ماں سے کیا کہے اس نے یہ بات کیوں چھپائے رکھی سیلیں ریان نے ریپورٹس لینے کے بعد ان سے کہا وہ دونوں خاموشی سے شکستہ قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے آ گئیں ریان کے ذہن میں ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں گردش کر رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی مرضی یا اللہ کی بے آواز لاتھی وہ بالکل خاموش تھا اور اس کی خاموشی میں سمینہ اور حمیدہ بانو کو توفان چھپے محسوس ہو رہے تھے اس کے چہرے کے بدلتے زاویے اس کے موٹ کی برہمی اور اس کے اندر اٹھنے والے توفان کا پیش خیمہ تھے وہ خاموشی سے گاڑی تو ڈرائب کر رہا تھا مگر اب اس کے سامنے مزید اداس ہوتی شاموں کے اجار راستے تھے بخاری صاحب بے چینی سے کسی خوشخبری کے انتظار میں تہل رہے تھے جبکہ صفیہ بیگم ریان کو فون ملا رہی تھی اور وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا انہوں نے اپنا موبائل بند کر کے ابھی رکھا ہی تھا کہ باہر گاڑی رکھنے کے آواز سنائی دی وہ دونوں چونک اٹھے ریان بہت تیزی اور غصے میں اندر داخل ہوا تھا اس نے وہ ریپورٹس میز پر ان کے سامنے پھینک دیں کیا ہو گیا بیٹا صفیہ بیگم نے بیتابی سے پوچھا اور بخاری صاحب نے بھی پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا صفیہ بیگم کو اپنا شک یقین میں بدلتے محسوس ہوا تو دل کسی خدشے سے دھڑک اٹھا بخاری صاحب نے اس کے پیچھے اندر آتی ہوئی حمیدہ بانو اور سمینہ کی طرف دیکھا جن کی نڈھال چال اور چہروں کے اڑتے رنگ بتا رہے تھے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے حمیدہ بانو اب اس راز کے تشتے ازبام ہونے پر خوف زدہ تھی اور ان کا پورا وجود لرز رہا تھا بہت کھمنڈ اور سوم تھا نا آپ کو بابا دیان کا تنس بھرا لہچہ بخاری صاحب کی تشویش میں اضافہ کر گیا کیا کہنا چاہ رہے ہو یہ خود دیکھ لیں اپنی لادلی اور چہیتی بہو کی ریپورٹس یہ وہ بنجر زمین بن چکی ہے جس میں آپ کوئی پھول نہیں کھل سکتا بہت مان تھا آپ کو کہ آپ کی چہیتی بہو سمینہ ہی آپ کو اس گھر کا وارث دے گی اب دیکھ لیں بابا آپ کا غرور تکبر آپ کا زوم اور مان کس طرح ریزہ ریزہ ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہو ریان صفیہ بیگم اور بخاری صاحب کا دل بیٹھنے لگا انہیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریان کیا کہہ رہا ہے تم نے اچھی طرح ریپورٹس دیکھی ہیں کہیں غلط ریپورٹ تو نہیں اٹھا لائے بخاری صاحب کے آس آخری سانس لے رہی تھی آواز ڈوب رہی تھی آپ خود دیکھ لیں اور پڑھ لیں آپ کی سمینہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اب پوتی کی خواہش کو ہمیشہ کے لیے دل میں دفن کر لیں بابا ریان کا نفرتوں کے تیر میں بجھا ایک ایک لفظ دل اور جذبات پر کاری ضرب تھا یہ نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بخاری صاحب یقین کرنے پر تہیار نہ تھے نہیں یقین آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لیں یہ تو رجعہ کے پیدائش سے ہی سب کچھ جانتی ہیں اور یہ بات انہوں نے اتنے سال ہم سے چھپا کے رکھی ریان کا غصہ اور جذباتی پن فطری عمر تھا وہ تیزی سے حمیدہ بانو کی طرف پلتا پھپو آپ کو تو معلوم تھا نا پھر آپ نے یہ بات کیوں چھپا کر رکھی کیا آپ ساری زندگی اس پر پردہ ڈال کر رکھتی ان کے قریب آ کر سر چہرے اور خوف ستا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولا حمیدہ بانو کا وجود سوکھے پتے کی طرح لرس رہا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی پر بات ہو اس خوف سے نہیں بتائی کہ کہیں تم سمینہ کو طلاق نہ دے دو لرس تھی آواز میں اس سے نظریں ملائے پر غیر وہ کہہ رہی تھی تو کیا آپ طلاق نہیں دے سکتا ریان پوری قوت سے چیخا اور پھر سمینہ کی طرف آیا جو اب ماں کی طرح ہی کانپ رہی تھی اس کے چہرے پر میک اپ کی ساری تازگیاں اب زردیوں میں ڈھل رہی تھی کیا اب میں تم جیسی بانج عورت کو ساری زندگی برداست کروں اس کے تھارتے ہوئے لہچے میں نفرت اور آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں سمینہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ریان اور نہ ہی مجھے یہ بات پہلے معلوم تھی وہ سسک اٹھی اب پتہ چلا تقدیر کا وار اور اپنا تڑپنا اور سسکنا کہ اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی ظالم سزائیں سنا دی جائیں تو کیسی تکلیف اٹھتی ہے ریان نے اس کا شرمندہ چہرہ اوپر کیا تمہارا قصور نہیں ہے قصور تو لاریب کا بھی نہیں تھا ریان نے بڑے دکھ سے ان کے ستم یاد کیے دل تو چاہتا ہے کہ ابھی تمہیں طلاق دے دوں وہ بہت جنونی ہو رہا تھا نہیں ریان یہ غزب نہ کرنا حمیدہ بانو نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے ریان میں بھی تمہیں اس ناپسندیدہ فیل کی اجازت نہیں دوں گی صفیہ بیگم نے بھی آگے پڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اب بتائیں بابا اب آپ کے پوتی کے فواہش کے لیے میں دیسری شادی کرلوں تنز کا زہر ریان کے لہجے نے اگلا جو بخاری صاحب سے نگلا نہ گیا وہ تو اب تک سکتے کے عالم میں سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے نہیں ریان بیٹا ایسا ظلم نہ کرو میری بیٹی یہ دکھ سہ نہیں سکے گی حمیدہ بانو روتے ہوئے بولی لاریب نے بھی تو اس کی صورت میں سوتن کا دکھ سہا تھا کیا وہ پتھر تھی ریان کو آج دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل رہا تھا میری بیٹی پر رحم کرو بیٹا وہ تو پہلے ہی اس دکھ سے ندھال ہو رہی ہے یہ خبر اس کے لیے بھی کتنی تکلیف دے ہے ایک عورت کو اس کے خالی اور بانچپن کا احساس زندہ درگو کر دیتا ہے تم اسے مزید دکھ نہ دو میری تم سے التجا ہے بیٹا حمیدہ بانو کے ہاتھ ریان کے آگے پندھے تھے اور آنکھیں شرمند کی کے احساس سے چھکی آنسو بہا رہی تھی ریان نے ایک نفرت بھرینے کا ان دونوں پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا صفیہ بیگم کو سمینہ اور حمیدہ بانو سے اس دکھ پر ہمدردی تھی مگر اپنے بیٹے کے بے اولاد ہونے کا دکھ شدید تھا تقدیر کے یہ ستم ان کے بیٹے کے لیے ہی کیوں تھے بخاری صاحب بہت شکستہ قدموں اور نیتھال چال کے ساتھ حمیدہ بانو اور سمینہ کے قریب آئے میں نے تم دونوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا حمیدہ اس کا صلح آج مجھے یہ مل رہا ہے کہ میں زندگی پھر اپنے اکلوتے بیٹے کے اولاد دیکھنے کے لیے ترستا رہوں آنسوں سے رندھی آواز میں انہوں نے سمینہ کی طرف دیکھا اس میں میرا کیا قصور ہے مامو کیا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے سمینہ سر جھکائے اپنے آنسوں پہنچ رہی تھی تمہارا قصور نہیں ہے مگر سزا ہمیں مل رہی ہے رجا کے جانے کے بعد کیا تمہیں اس گھر کی ویرانی کا احساس نہیں ہوتا اب تک تو ہم خاموشی سے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کرتے رہے مگر اب سب کو جان لینے کے بعد بھی ہم اپنے اکلوتے بیٹے کو بے اولاد کیسے دیکھ سکتے ہیں اب میں ریان کی شادی کراؤں گا اس گھر کو بے رونک نہیں دیکھ سکتا میں بخاری صاحب پہلی بار ان پر ناراض ہوئے تھے بھائی صاحب کچھ خیال کریں سمینہ آپ کی لادلی بہو ہی نہیں آپ نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا ہے کیا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کریں گے میں نے سمینہ کو ہمیشہ بیٹی سمجھا اور اس کے ہر خوشی کا خیال رکھا یہ ظلم نہیں ہے ہماری خواہش ہے اور اب ساری بات معلوم ہو جانے پر میں اس گھر کی ویرانی مزید نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی ریان کو بے نام نسل دیکھ سکتا ہوں بس کریں بخاری صاحب سفیہ بیگم کے حوصلے پانی ہو گئے ریان کو بے اولاد نہ کہیں اس کی پیاری پیاری بچیاں ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور رہی اس کی مزید شادی کی بات تو میرے بیٹے کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے آپ سب نے مل کر میرے بیٹے کی زندگی اور خوشیاں برباد کی ہیں اب میں کسی کو بھی اس کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی یہ شاید قدرت کی طرف سے سزا ہے بخاری صاحب سفیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا تھا وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ